السلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جی آج اپنے بچوں کو میں بڑی عرصے کے بعد جب لے کے جا رہی تھی سپارہ پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دو مہینے کا بیچ میں گیپ آ گیا تھا بچوں کی بڑھائی ساری خراب ہو گئی تھی کیونکہ بچوں کی سٹڈی سے بڑھ کے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بی ٹیوشن کا سکول کا تو میں وہاں پہ کراتی رہتی تھی سپارہ جو تھا وہ رہ جاتا تھا ان کا آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کتنا لوڈ ہوتا ہے کام کا دو چینلز ہیں اس کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال بچوں کا کھانا پینا ہر چیز تو اس لیے میں نے جب سے میں نے یوٹیوب پہ کام شروع کیا الحمدللہ جب سے میری ارننگ ڈبل ہوئی ہے نا تو میں نے بچوں کو ٹیوشن بھی ڈال دیا اور سپارہ بھی ڈال دیا سپارہ تو پہلے بھی کاری صاحب آتے تھے کتنے کیوٹ فلاورز ہیں نا یہاں میں سپارہ پڑھنے چھوڑنے کے لیے نے آ رہی تھی تو یہاں پہ بہت خوبصورت فلاورز لگے ہوئے تھے میرا دل کیا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اصل میں مجھے پودے پھول اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں یہ ہمارے گھر کا باہر کا ایریا ہے جہاں میں کبھی بھی باہر نہیں آئی اور آپ لوگوں کو کبھی نہیں دکھایا تو سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کتنا خوبصورت ایریا ہے یہاں گرینری کتنی اچھی ہے یہاں واک کرنے کی بھی بہت اچھی جگہ ہے اور یہ جو جگہ ہے نا یہاں سے اوپر چڑھ کے نا ہمارے گھر سے بلکل اوپر پہاڑ پہ یعنی کہ اوپر چڑھ کے تو وہاں کھیت ہی کھیت ہیں جو کہ میں اکثر آپ لوگوں کو اپنی گھر کی چھت سے دکھاتی رہتی ہوں ہے تو بلکل نزدیک لیکن بچوں کو سپارے کے لیے میں خود لے کے جاتی ہوں مہرمہ ماشاءاللہ سے ایک بار قرآن پاک مکمل کر چکی ہے لیکن دوبارہ سے ریویجن کر رہی ہے اور حانیہ کا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا حانیہ ابھی کر رہی ہے تو حانیہ کا بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے حانیہ جب سپارا جاتی ہے نا پتہ نہیں کیا بات ہے دونوں نے ایک ساتھ شروع کیا تھا حانیہ اور مہرمہ نے لیکن مہرمہ کی سپیٹ تھوڑی زیادہ تھی اس نے جلدی کور کر لیا اور حانیہ جو ہے وہ ابھی تک کچھے سپارے پہ یعنی کہ وہ علی بے والا جو قائدہ ہوتا ہے نا اسی پہ ہے تو دعا ہے کہ انشاءاللہ حانیہ ابھی جلدی کمپلیٹ کر لے گی مکمل کر لے گی اور یہاں پہ ہمارے کچھ سودے جو کہ میں نے مطلب آنے کے بعد تھوڑے تھوڑے منگوائے تھے کیونکہ گھر بلکل دو مہینے کے بعد خالی تھا سمجھ لیں تو اس لیے جب واپس آئے تھے تو ہر چیز ختم تھی تو میں نے کاشف سے کہا کہ ایک ہی بار راشن ڈلوائیں گے ابھی تھوڑا تھوڑا سا ڈلوائے لیتے ہیں جیسے کہ آئل ہو گیا چینی ہو گئی پتی یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی سی ہم لوگ لے آئے کاشف سے ہی منگوائی تھی اور پھر انشاءاللہ جب بھی ڈلوانا ہوگا تو وہ اکٹھا ہم لوگ ڈلواتے ہیں ہمیشہ ہم لوگ اکٹھا ہی راشن ڈلواتے ہیں ہمارا ڈیڑھ مہینے تقریبا آرام سے راشن چل جاتے ہیں گھر کے کام تو چلتے رہتے ہیں اگر عورت گھر میں نہ ہو تو گھر گھر نہیں رہتا ایک بہت اچھی سسٹر ہے جن کا یوٹیوب پر چینل ہے بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں اور بہت اچھا ان کا کانٹینٹ ہے میں نے تو خود بھی پرسنلی جب ان کا چینل اوپن کیا تو مجھے بہت اچھا لگا اتنی ٹیلنٹڈ ہیں اتنے اچھے اچھے کھانے وہ گھر پر بناتی ہیں کہ مجھے خود شاک میں چلی گی تھی میں نے کہا آپ یہ خود بناتی ہیں یا کسی ریسٹران کی ویڈیوز ڈالتی ہیں تو کہتی ہیں نہیں میں خود بناتی ہوں آپ یقین کریں ٹیلنٹ اتنا زیادہ بڑا بڑا ہے اتنا زیادہ بڑا بڑا ہے لیکن ہمارے ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے ملک میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے تو میں ان کے چینل پر گئی تو مجھے ان کا چینل پرسنلی بہت اچھا لگا اتنی اچھی اچھی ریسیپیز وہ بتاتی ہیں اتنی اچھی اچھی ریسیپیز ان کے چینل پر موجود ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے وہاں سے بہت اچھی اچھی ریسیپیز ڈھونڈ کر بنا سکتے ہیں اتنی یونیک ریسیپیز جو آج کل کے دور میں بچے بڑے سب ہی کھاتے ہیں وہ سب ان کے چینل پر موجود ہیں ایک بار ان کے چینل کو وزٹ ضرور کیجئے میری ریکویسٹ ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ ان کے چینل پر جائیں یہاں میں سکرین شوٹ بھی ان کے چینل کا منشن کر دیتی ہوں اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک بھی لگا دیتی ہوں آپ جا کر ان کے چینل کو ضرور سپورٹ کیجئے ایسا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ اس کو ضرور سپورٹ کریں جو اتنی اچھا طریقے سے کام کرتی ہیں گھر بیٹھ کر کوکنگ کر رہی ہیں اور بہت اچھی ریسیپیز ہیں ان کے پاس یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ ان کے چینل پر جائیں میری ہمیشہ سے عادت ہے جو کام اچھا ہوتا ہے نا میں اس کو اچھا ہی کہتی ہوں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے پچھلے عرصے میں بہت کوشش کی ستارہ یاسین بننے کی لیکن افسوس کہ میں ستارہ یاسین بن نہیں سکی میں نے بہت کوشش کی کہ میرا چینل اس لیول پر جائے جہاں ستارہ یاسین بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہیں لیکن افسوس کہ مجھے کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے میں صدرہ کاشف ہوں اور ستارہ یاسین ستارہ یاسین ہے ان کی لائف سٹوری میں اور میری لائف سٹوری میں زمین اسمان کا فرق ہے ان کو نہ کسی ساسنن کی طرف سے پرابلم تھی ان کو نہ کسی اور چیز کی پرابلم تھی ان کے حضرین نے دوسری شادی کر لی تھی وہ بھی اپنی کسی کزن سے تین بچوں کے ہونے کے باوجود وہ اگر یوٹیوب پہ آئی تھی تو یوٹیوب کا پلیٹ فارم ان کی ضرورت تھی ان کے بچوں کا مستقبل انہوں نے خود ہی سوارنا تھا کیونکہ ان کے ہسپنٹ کو دو دو شادیاں کرنے سے فرصت نہیں تھی اور وہ اگر یوٹیوب پہ آئی اور انہوں نے اپنی پرسنل لائف بتائی اور آپ لوگوں سے ہیلپ مانگی آپ لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا آج ماشاءاللہ سے وہ کہاں سے کہاں ہیں تو یہ ان کی اپنی محنت تھی کہ وہ آگے آئیں آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا اور اگر انہوں نے اتنا فیم حاصل کیا اتنی اچھی جگہ پہ وہ آپ سیٹلڈ ہیں ان کے بچے بہت اچھے طریقے سے ان کے ہر خواب پورے کر رہی ہیں وہ تو اس کے پیچھے بھی بہت دکھ چھپاوا ہے دیکھنے میں تو کسی کی لائف بڑی ایزی لگتی ہے نا ہم کہہ لیتے ہیں کہ فلانا بندہ یورپ گھوم رہا ہے امریکہ گھوم رہا ہے لیکن بات ساری وہیں پہ ہے کہ اس نے کتنے دکھ اٹھائے اس لیول تک آنے کے لیے اس نے کیا کچھ برداشت کیا اور کیا کچھ فیز کر رہا ہے مجھے بہت سارے کومنٹس تین چار کومنٹس ایسے آئے تھے اب وہ حسد کی آگ میں تھے یا کیا تھے یہ مجھے نہیں پتا لیکن افسوس ہوتا ہے ان کومنٹس پر جو کہتے تھے کہ ستارہ یاسین بننے کی کوشش کر رہی ہیں آپ اپنی لائف شیئر کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ آپ اپنے ہزبن کی بات کر رہی ہیں تو آپ ستارہ یاسین بن رہی ہیں پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ستارہ یاسین بننا بہت بہت مشکل کام ہے کیونکہ میں اپنے ہزبن کو کبھی بھی شیئر نہیں کر سکتی میں چاہی نہیں سکتی میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ میرے ہزبن دوسری شادی کریں یہ بہت مشکل کام ہے دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ستارہ یاسین کو میں سلوٹ کرتی ہوں اس لیے سلوٹ کرتی ہوں کہ اس نے ایک سوطن کو بھی برداشت کیا آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں کے موہوں پہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ستارہ یاسین جو ہیں وہ ایک غلط کام کر رہی ہیں وہ انہوں نے اپنے ہزبن کی شادی کو بہانہ بنایا اور یہ کیا اور وہ کیا میں پوچھتی ہوں اچھا بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کومنٹ کیے ہوئے تھے ان کے چینل پہ اور ان کے لئے ریکشن ویڈیوز بھی بنائی تھی کہ ستارہ یاسین اب اسی ہزبن کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے وہ اسی ہزبن کے ساتھ آیاشیاں کر رہی ہے گھوم رہی ہے پھر رہی ہے اچھی لائف گزار رہی ہے پہلے اس نے اسی ہزبن کی سٹوریز شیئر کی تھی تو مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ اس کے ہزبن نے دوسری شادی کر لی اور اس نے اپنے وہاں سے اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تو یہ جو تین بچے پیدا کیے تھے ستارہ یاسین اپنے ماں باپ کے گھر سے تو نہیں لے کے آئی تھی اسی ہزبن کے تھے اور سلوٹ میں اس لیے کرتی ہوں نا ان کو کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ غلط وہ تب ہوتی جب وہ اپنے میاں کو اس میاں کو لات مار کے دوسری شادی کرتی اپنے بچوں کو نہ دیکھتی اپنے بچوں کی طرف نہ دیکھتی اور وہ دوسری شادی کر لیتی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی خاطر اپنی زندگی کی خاطر اپنی خوشیوں کی خاطر دوسری شادی تک کر لیتے ہیں ایسی لڑکیاں ہیں جو کر لیتی ہیں اپنے بچوں کی طرف بھی نہیں دیکھتی کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا سلوٹ میں ستارہ یاسین کو اس لیے بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے اسی ہزبن کے ساتھ زندگی گزاری اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنی تکلیفیں کاٹنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نام دیا اتنی عزت دی اب سب کچھ ان کے پاس ہے پھر بھی وہ اسی ہزبن کے ساتھ وقت گزاری ہیں غلطی ان کی یہی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ وہ اسی ہزبن کے ساتھ وقت کیوں گزاری ہیں دیکھا جائے نا تو یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کہ جو بندہ آپ کو تکلیفیں دیتا ہے دکھ دیتا ہے عذیتیں دیتا ہے آپ اسی کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ لائف گزارنا چاہتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں اپنی بچوں کا فیوچر دیکھ رہی ہیں باپ کے بغیر فیوچر نہیں ہوتا دوسری شادی کرنا آسان ہے دوسرا باپ بھی لانا آسان ہے لیکن اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر انہوں نے اسی ہزبن کو اپنے ساتھ رکھا ہوئے اس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور اسی کی سپورٹ کی طلبکار ہیں میں اسی لئے سلوٹ کرتی ہوں ستارہ یاسین کو اور میں بالکل بھی ستارہ یاسین نہیں بن سکتی مجھ میں اتنا سٹیمنا ہے ہی نہیں کہ میں اپنے ہزبن کو کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کروں الحمدللہ سے ہم لوگ اچھی لائف گزار رہے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں جینے نہیں دیتے جن کی وجہ سے ہم تکلیفیں کارٹ بھی چکے ہیں اور کارٹ بھی رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ میں ستارہ یاسین بننے کی کوشش کر رہی ہوں یا میں اس لیول تک جانا چاہ رہی ہوں یہ کہنا آسان ہے یہ کرنا بہت مشکل ہے اپنے ہزبن کی دوسری شادی کروانا یا دوسری شادی کا نام بھی سوچنا بہت ہی تکلیف دے ہوتا ہے بہت ساری لڑکیاں اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں کیا آپ لوگ سوچیں اپنے دماغ سے سوچیں کیا آپ اپنے ہزبن کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نہیں نا پھر آپ دوسروں کے لیے کیوں سوچتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ یہی کام کرے گا اور اگر ستارہ یاسین اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دوسری بندے کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کو سلام ہے سلام ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فیوجر کی خاطر اتنا مالدار ہونے کے باوجود بھی اسی ہزبن کے ساتھ رہ رہی ہے بہت حسان ہوتا اس کے لیے دوسری شادی کرنا سب کچھ کرنا اپنے بچوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو جانا الگ رہنا لیکن پھر بھی وہ اپنے ہزبن کا نام اپنے ساتھ جوڑ کے بیٹھی ہے اور اپنے ہزبن کو لے لے کے ساتھ چل رہی آگے زندگی میں تو ایسی لوگوں سے ایسے لوگوں کی موٹیویشن سے فائدہ اٹھایا کریں سیکھا کریں نہ کہ ان کے پیچھے باتیں کریں یا ان کو ڈس ہارٹ کریں اگر میں اپنے گھر واپس آئی اور اپنے ہزبن کے ساتھ رہ رہی ہوں اور اپنے ہزبن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں میں بھی جا سکتی تھی میں بھی الگ گھر لے سکتی تھی یا میں دوسری شادی بھی کر سکتی تھی بڑا آسان لفظ ہوتا ہے یہ لیکن کیوں میں ان عورتوں میں سے ہونا ہی نہیں چاہتی جو دوسری شادیاں کرتی ہیں اپنی فکر کرتی ہیں اپنے بچوں کو ڈبو دیتی ہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتی ہیں اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ داؤں پہ لگا دیتی ہیں اور میں ایسی عورتوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو اتنا سک پچھ ہونے کے باوجود سوتن کو بھی برداشت کرتی ہیں اور ساتھ میں اپنے ہزبن کا نام لے کر چلتی ہیں یہ بہت آنر والی بات ہے یہ بہت سمجھداری والی بات ہے اور پیسہ ضروری نہیں ہوتا لائف میں لائف میں ایک سہارا بھی بہت ضروری ہوتا ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو وہ سہارا آپ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے وہ عزت ہے ان کی عزت مطلب اگر آپ دوسری شادی کریں تو وہ عزت آپ کی بے عزتی میں بدل جاتی ہے آپ کو جب پہلی شادی آپ نے نہیں نبھائی تو آپ کو دوسری شادی میں کون سی عزت ملے گی سوچنے والی بات ہے ان لوگوں کے لئے یہ موٹیویشن ہے جو لوگ مجھے دو تین کومنٹس جنہوں نے کہا کہ آپ ستارہ یاسین بن رہی ہیں میں کبھی بھی ستارہ یاسین نہیں بن سکتی میں اپنے ہزبن کو شیئر نہیں کر سکتی میرے میں اتنا حمد اور حوصلہ ہے ہی نہیں تو لہٰذا کسی کے اوپر ہسنے سے یا کسی کے اوپر باتیں کسنے سے یا کسی کو تانے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگلے بندے کا کچھ بھی نہیں جا رہا ہوتا اگلا بندہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو مزید کامیاب کر رہا ہوتا ہے جیسے ستارہ یاسین کامیابی کی طرف چلی گئی ہیں باتیں ان کے پیچھے بھی بہت ساری لوگوں نے کی ان کو بہت زیادہ ڈیگریٹ کیا لیکن اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ بہت کامیاب ہیں تو لہٰذا انشاءاللہ پھر سے موٹیویشن کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ